فصیل جسم پر تازہ لہوں کے چھیٹے ہیں حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی ٹائم ٹریول ہماری سائنس کی سب سے بڑی مستریز میں سے ایک ہے جیسے ہم نے کچھ عرصہ پہلے بلیک ہولز کے متعلق اس کی تصویر ہم نے دیکھی ورنو سے پہلے ایک بلیک ہول ایک ہمارے لیے اندیکھی چیز تھی اور وہ ایک بہت بڑی مستریز تھی ابھی بلیک ہول ہمارے لیے بہت بڑی مستریز ہے لیکن جس طریقے سے سائنس کی دیگر موضوعات ہمارے لیے بہت بڑی مستریز رکھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ٹائم ٹریول ایک بہت بڑی مستریز ہے آج ہم کائنات کی کھوج میں اسی حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وقت کیا ہے دوستو وقت ہماری کائنات کی فورت دیمنشن ہے کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کائنات ہے زمان و مقام کی چادر پر مشتمل ہے یا بنانے والے نے یعنی اللہ تعالی نے ہماری کائنات کو زمان و مقام کے چالوں سے بنا ہے تو ہم ایسا کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کائنات کے اندر ہم رہتے ہیں تو اس کے اندر زمان بھی موجود ہے یعنی وقت بھی موجود ہے اور مقام بھی موجود ہے یعنی جو سپیس ہے یہ بھی موجود ہے سپیس ہمیں معلوم ہے کہ یہ تین ایکسس پر مشتمل ہے ایکس وائی اور زی ایکسس پہ آپ آگے پیچھے دائیں بائیں تو بہ آسانی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر اس ایکسس پہ سفر کرنا پڑے یعنی انچائی کے اوپر جو اس کی تیسری ایکسس ہے اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی مشین درکار ہوتی ہے کیونکہ ہمیں زمین کی گریوٹی زمین سے اٹھنے نہیں دیتی تو کچھ سائنسان ایسے ہیں جن کے بقول ہمیں اس ڈیمنشن میں بھی سفر کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے ایریے میں سفر کر سکتے ہیں ہم اپنے سپیس میں سفر کر سکتے ہیں ملکل اس طریقے سے ہم وقت میں بھی سفر کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے کوئی آلہ کوئی مشین درکار ہوگی جیسے ہمیں جو انچائی پر سفر کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے تو چونکہ زمان و مقام آپس میں منسلک ہیں ایک دوسرے سے تو لہٰذا اگر کہیں ہم سپیس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہیں وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی ہے تو یہ آئنسٹرین نے آ کے ہمیں بتایا کہ جو وقت ہے یہ ہر ایک کے لیے ریلیٹیو ہے یعنی میرے لیے جو ہے کسی اور سپیڈ سے موف کر رہا ہے کوئی بندہ اگر سپیس کے اوپر موجود ہے تو اس کے لیے وقت کسی اور سپیڈ سے موف کرے گا اسی طریقے سے کوئی اگر انسان بلیک ہول کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے وقت کسی اور سپیڈ سے موف کر رہا ہوگا تو یہ جو بیسیکلی یہ جو کونسیمٹ تھا یہ ہمیں نظریہ اضافت کے ذریعے پتا چلا اور اس کے بعد ٹائم ٹریول کے اوپر جو سوچ بچار تھی تحقیقات تھی ان میں اضافہ ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ صرف اور صرف سائنس فکشن کی بات ہے یا یہ ایک مفروضاتی باتیں ہیں لیکن اس کے بعد ہم نے جب یہ لیبارٹری کی اندرس کو دیکھا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ زہرات کے اوپر یا کونٹم لیول کے اوپر ٹائم ٹریول ہو رہا ہوتا ہے ہم نے جو سن لیب ہے ہماری اس کے اوپر ہم نے دیکھا میون نام کا ایک ذرہ ہے جو زمین سے کافی انچائی بھی بنتا ہے لیکن اسے ہم نے زمین کے اوپر دیکھا یعنی اس کی اتنی لائف نہیں ہوتی کہ وہ اتنا زیادہ سفر ٹریول کر کے زمین تک پہنچ سکے اس کی کچھ نینو سیکنڈ تک اس کی لائف ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کے باوجود اس طرح کو زمین کے اوپر دیکھا کیونکہ وہ سپیڈ آف لائٹ کے نائٹی نائن فیصد تک جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے لیے جو ہے وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو لائف ہے وہ بھڑ جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے ایٹومک کلوکس کے اولے سے کچھ تجربات کیے ان کو ہم نے ایک ایروپلین میں رکھا تو اس کے بعد جب ہم نے ایٹومک کلوکس کا جو ہے موازنہ جب زمین پہ رکھی ہے ایٹومک کلوکس سے کیا تو دونوں کے اندر وقت کے اندر ڈیفرنس آ رہا تھا ٹائم ٹریول کے جب بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ماضی میں سفر کرنا پوسیبل ہے یا نہیں کیونکہ مستقبل میں ہم سفر تو کر سکتے ہیں یہ ہم نے چھوٹے لیول پہ مایکرو لیول پہ ہم نے دیکھ چکے ہیں کیا مایکرو لیول پہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس پہ تحقیقات جاری ہیں تو کیا ہم ماضی کے اندر سفر کروا سکتے ہیں تو اس حوالے سے مختلف تو جہاد پیش کی گئے مختلف مفروضات پیش کیے گئے ایک علاقہ ہے جسے ہم کلوز ٹائم لائک کرف کہتے ہیں اسے جو کاسمولوجسٹ ہیں ان کے خیال میں یہ جو علاقہ ہے یہ بلیک ہول کے اندر موجود ہوتا ہے کیونکہ بلیک ہول کے اندر اس ٹائب کا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ علاقہ بن پائے تو کلوز ٹائم لائک کرف کا ایک علاقہ ہوتا ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ماضی کے اندر سفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کانسپٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ورم ہول کے مطالق ہمیں معلوم ہیں کہ ورم ہول ایک ایسا مفروضاتی شاہ ہے جس کے ذریعے ہم کائنات کے دو دور دراز علاقوں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں اس کی میں مثال اس صفحے کے ذریعے دیتا ہوں کہ جیسے یہ ایک صفحہ ہے اگر اس کو ہم کھلا رکھیں تو اس کے دونوں کنارے ایک دوسرے سے انتہائی دور ہیں لیکن اگر ہم اس صفحے کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں اب اس کے یہ جو دو کنارے ہیں ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ چکی ہے اب اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اس کنارے کے اوپر دوہزار دس چل رہا ہے اور اس کنارے پہ بھی دوہزار دس چل رہا ہے تو ہم کسی طریقے سے اس کنارے کو ہم سپیڈ آف لائٹ کے ذریعے کچھ وقت کے لئے موف کرائیں اور اس کو ہم اسی طرح رہنے دیں تو کچھ وقت کے بعد ہم دیکھیں گی کہ یہاں پہ تو دوہزار دس ہی چل رہا ہے لیکن یہاں پہ دوہزار پندرہ یا دوہزار سوڑہ جو بھی تاریخ آگے بھڑ چکے ہوگی تو یہاں پہ وہ چل رہی ہوگی جس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ جو کائنات کا کنارہ ہے یہ وقت کے اندر پیچھے رہا چکا ہے دوہزار پندرہ آئے اب ورم ہول کا کام کیا ہوتا ہے ورم ہول کا کام بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کائناتی کنارے سے ٹرائول کر کے دوسرے کائناتی کنارے پہ پہنچ سکتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے جب آپ اس دوہزار پندرہ سے ٹرائول کر کے جب آپ اس ایریے پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ دوہزار دس چل رہا ہوگا تو جس کا مطلب ہے کہ آپ نے ماضی کے اندر سفر کر لیا یہ بھی نظر اضافت کی جو مسئلاتیں ہیں اس کے ذریعے سائنس دانوں نے یہ چیز اخص کی کہ اس طرح ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ورم ہول کے کانسیپٹ کے اندر ایک اور چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ فرض کریں کہ یہ دو کنارے فلحال دور ہیں ہم اس فلے کنارے کو کسی بلیک ہول کے پاس لے جاتے ہیں کیونکہ میں پتا ہے کہ بلیک ہول کی گریوٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہاں پہ وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے لہٰذا اگر ہم اس کنارے کو کسی بلیک ہول کے پاس لے جاتے ہیں تو یہاں پہ وقت کی رفتار سست ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم ان کناروں کو ایک دوسرے کے پاس لاتے ہیں تو یہاں پہ چکے وقت کی رفتار سست ہو گی تھی یہ جو کنارہ ہے یہ نیچے والا جو کنارہ ہے کائناتی کنارہ اس کی نسبت یہ جو کنارہ ہے اس کا جو وقت ہے وہ پیچھے چلا گیا ہوگا اور یہ جو ہے یہ اپنے وقت کے اندر آگے بڑھ چکا ہوگا وہی بات ہے کہ اگر ہم بلیک ہول کے پاس لے کے جاتے ہیں یہاں پہ دوزار دس تھا تو یہ دوزار دس کے اندر ہی موجود رہے گا یہ کنارہ جبکہ یہ جو کنارہ ہے یہ دوزار پندرہ کے اندر پہنچ چکا ہوگا تو جب ہم ایک دوسرے کے قریب لائیں گے تو آپ جب اس کنارے سے دوسرے کنارے میں شفٹ ہوں گے تو آپ دوزار دس کے اندر واپس چلے جائیں گے تو یہ ایک کانسپٹ پیش کیا جاتا ہے کہ ماضی کے اندر آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسفریبل ورم ہول کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں ورم ہول کی وہ قسم جسے ہم ٹرانسفریبل ورم ہول کہتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ابھی تک ہم کائنات کے اندر کہیں بھی بھی ہم ورم ہول تریافت نہیں کر پائے جس کی وجہ سے تاحال یہ جو قسم ہے یا یہ جو باتیں ہیں یہ مفروض آتی ہیں کہ ہم ماضی کے اندر سفر کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم کوئی بھی اس ٹرائپ کا ایکسپیرمنٹ نہیں دیکھ پائے ہاں ایک ایکسپیرمنٹ موجود ہے جسے ہم ڈیلیٹ چوائس کوانٹم ایریزر ایکسپیرمنٹ کہتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ کے اندر ہم نے یہ چیز ابزورف کی ہے کہ جو پارٹیکلز ہیں اگر ہم ابھی ایسا کام کرتے ہیں ہم کسی پارٹیکل کو ابھی ابزورف کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ماضی کے اندر جا کے اپنی پوزیشن کو چینج کر سکتا ہے یہ برحال کافی پہچیزہ ایکسپیرمنٹ ہے اس کے متعلق ایک پورا آرٹیکل میں نے لکھا تھا جسے آپ لنک میں پڑھ سکیں گے میں جو یوٹیوب چینل کے اوپر یہ جو ویٹیو ہے اس کے میں دسکرپشن میں وہ لنک ایڈ کر دوں گا آپ ڈیلیٹ چوائس کوانٹم ایریزر ایکسپیرمنٹ کو تفصیلی پڑھئے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ماضی میں جا کے کوئی بھی پارٹیکل اپنی حالت چینج کر سکتا ہے یہ کوانٹم لیول پر ہوتا ہے اور کیا ہم کوئی کائنات کی ڈیمنشن میں مس کر رہے ہیں یا واقعی یہ ماضی میں جا کے پارٹیکل اپنے بیہیوئر چینج کر لیتا ہے تو اس والے سے ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے یہ ایک مسٹری ہے کہ یہ مظہر میں کیسے دیکھنے کو ملتا ہے ماضی میں سفر کے والے سے جو سب سے مشہور اطراز کیا جاتا ہے وہ گرینٹ فودر پیارڈاکس ہے اس کے اندر کیا اطراز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بلفرس آپ یا میں ماضی میں ہم سفر کر لیتے ہیں اور ہم ماضی میں جا کے اپنے پر دادا یا دادا کو اگر بلفرس قتل کر دیتے ہیں تو آگے ہری بات ہے ہمارے والد صاحب پیدا نہیں ہوں گے ہم پیدا نہیں ہوں گے تو یہ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ماضی میں جا کے یہ حرکت کر سکیں تو یہ بہت بڑا اطراز ماضی میں سفر کے حالے سے اٹھائی جاتا ہے جس کے حالے سے سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم ماضی کے اندر جا کے سفر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کا جواب مختلف سائنس دانوں نے مختلف مفروضات کے ذریعے دیا ہے تو کچھ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہم اگر ماضی میں پہنچ بھی جائیں گے تو ہم ماضی میں کسی قسم کی چھیڑ شہر نہیں کر سکیں گے ہم ماضی کے اندر کچھ ہم observe تو کر سکیں گے سب کچھ لیکن ہم اس کو change نہیں کر سکیں گے جو causality کا قانون ہے اس کی نفی نہیں ہوتی اس کے علاوہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو time travel کرنے والے ہیں وہ کسی اور universe میں چلے جاتے ہیں وہ parallel universe کا حصہ بن جاتے ہیں وہ اگر کسی قسم کی چھیڑ شہر کریں گے بھی تو وہ اس universe کے اندر ہوگی یعنی اگر ہم ہمیں معلوم ہے parallel universe کا جو concept ہے اس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کی universe ہیں وہاں پہ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے ماضی میں جائیں گے پر اگر ہم اپنے پردادا یا دادا اگر قتل کر دیتے ہیں تو وہ ایک parallel universe میں ہم داخل ہو جائیں گے وہاں سے آگے جتنے بھی واقعات ہوں گے وہ ہماری universe سے الگ ہوں گے تو یہ ایک concept جو ہے بھیجا گیا لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں معلوم ہے کہ thermodynamics کا جو ایک قانون ہے کہ انٹروپی جو ہے وہ بھڑتی چلی جاتی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بھی بہت سے scientists کہتے ہیں کہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹروپی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ماضی کا سفر ہے وہ ممکن نہیں ہے اسی لئے سٹیفن Hawking نے کہا تھا کہ ماضی کا سفر اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھویں بلکہ یہ انتہائی پیچیدہ موضوع ہے اور انتہائی پیچیدگی سے ہمیں گزرنا پڑے گا اگر ہم نے ماضی کا سفر کیا کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ماضی میں جا کے اپنے آپ سے ہی ملاقات کر لیں یا ایک انسان دو جگہوں پر موجود ہوں تو لہٰذا یہ اتنا کی کچھ کمپلیکیشنز ہیں جن کے مطالق ابھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جن کا ابھی ہمیں جواب معلوم نہیں ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کے ہمیں اس حالے سے کچھ معلومات ملنا شروع ہو جائیں ماضی میں سفر کے حالے سے تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے تو اس کے بعد سوال پیتا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم مستقبل میں سفر کر سکتے ہیں یا نہیں یہ چیز تو ہم نے تجربات سے چھوٹے لیول پر دیکھ چکے ہیں کہ مستقبل میں سفر کرنا ممکن ہے اس حالے سے مختلف ہمارے پاس نظریات موجود ہیں جن کے مطالق ہم ابھی آگے تجربات میں جانے کی کوشش کریں گے لیکن فی الحال میکرو لیول کے اوپر مستقبل میں سفر کرنا ممکن نہیں ہو سکا اس ہمیں معلوم ہے کہ ٹائم ڈیلیشن یا گرویٹیشنل ٹائم ڈیلیشن موجود ہے جس کے ذریعے ہم مستقبل میں سفر کر سکتے ہیں ٹائم ڈیلیشن کے مطالق یہ ہے کہ اگر ہم کسی تیز ترین سپیس کرافٹ کے اندر ہم بیٹھیں تو ہمارے لیے وقت کی رفتار سست ہو جائے گی اس کی ایک ہم نے جو مثال دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب عالمی خلائس سٹیشن کے اندر سائزدان چھے مہینے گزارنے جاتے ہیں تو اس چھے مہینے کے دوران وہ تقریباً پانچ ملی سیکنڈ ان کی جو عمر ہے وہ کم ہو جاتی ہے زمین کے جو زمین پر رہنے والے جو انسان ہیں ان کی نسبت تو اسی طریقے سے اگر آپ روشنی کے رفتار سے موف کرنے کی کوشش کرتے ہیں شروع میں تو جو روشنی کے رفتار سے موف کرنے پر فرق اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی آپ 50% روشنی کے رفتار کو کروس کرتے ہیں تو یہ وقت یہ جو فرق ہے ہستہ ہستہ تیز ہو جاتا ہے اگر آپ روشنی کے رفتار کے 87% تک آپ تن جاتے ہیں کی نسبت آپ کی جو وقت کی رفتار ہے وہ ہاف ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ 99% تک روشنی کے رفتار حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے وقت کی جو رفتار ہے بے انتہا سست ہو جائے گی ٹائم ڈیلیشن کی مثال کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے سپیس کرافٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو روشنی کے رفتار سے موف کر رہا ہے تو آپ جو ہمارا قریب ترین جو ستارہ ہے پروکسیما سنٹوری اگر آپ اس کی طرف موف کرتے ہیں روشنی کے رفتار سے کسی سپیس کرافٹ کے اندر بیٹھ کے تو زمین پر موجود لوگوں کو یہ لگے گا کہ آپ چار سال میں وہاں پہ گئے اور چار سال میں آپ واپس آگے کیونکہ وہ ہم سے چار نوری سال دور ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ چار نوری سال کا ایک سفر ہوگا آپ ادھر جائیں گے اور چار نوری سال میں آپ واپس آئیں گے جب آپ زمین پر پہنچیں گے تو تقریباً آٹھ سال تو گزری چکے ہوئے لیکن جو اس سپیس کرافٹ کے اندر لوگ موجود ہوں گے ان کے لیے وہ سفر چونکہ روشنی کے قریب سفر کرنے پہ یا روشنی کے رفتار پہ سفر کرنے پہ وقت جو ہے وہ رک جاتا ہے لہٰذا ان کے لیے یہ جو سفر ہے وہ چند سیکنڈز کا ہوگا اگر آپ بلفرز اس ہوائی جہاز کے اندر یا اس خلائی جہاز کے اندر آپ بیٹھ کے سیب کاٹ رہے ہیں تو آپ اگر جب پروکسیما سنٹوری کا چکر لگا کے جب آپ واپس آ جائیں گے روشنی کے رفتار سے تو آپ اس دوران سیب ہی کاٹ رہے ہوں گے جبکہ زمین پر آٹھ سال گزر چکے ہوں گے یہ ٹائم ڈیلیشن کی ایک مثال ہے ابھی اگر ہم دیکھیں کہ جو ہماری سپیس کرافٹ جاتی ہیں یہ جو ہمارے سیٹ لائٹس جو زمین کے گرد موف کر رہے ہیں ہمیں ان کا روزانہ کی بنیاد پر ٹائم زمین کے ساتھ ارجسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹائم ڈیلیشن واقع ہوتا ہے اور ان کی جو ان کے لئے جو وقت کی رفتار ہے تھوڑی سی سست ہو جاتی ہے لہذا میں جو سیٹ لائٹس ہیں ان کا زمین کے ساتھ بار پر ٹائم میچ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک ہمارے سامنے مثال ہے اسی طرح میں نے ایک جو آپ کو میون کا میون کا جو ذرہ ہے اس کی میں نے مثال دی کہ اس کی جو لائف ہے وہ اتنی کم ہے اتنی نینو سیکنڈ کے اوپر مشتمل ہے کہ اگر آپ وہ جو ذرہ ہے اگر وہ زمین کے بلائی جو تیہ ہے وہاں پہ اگر وہ بنتا ہے تو اس کو زمین تک روشنی کے رفتار بھی اگر اس کے ہے تو اس کو زمین تک وہ نہیں پہنچ سکتا بلکہ اس سے زمین سے اوپر ایکی پہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن ہم نے میون کے ذرات کو زمین کے اوپر ڈیٹیکٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ روشنی کے رفتار کے انتہائی قریب جا جب موف کر رہے ہوتے ہیں تو اس درہ ان کی جو لائف ہے ان کے لئے جو ٹائم ہے وہ سست ہو جاتا ہے جیسے ان کو اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وہ زمین تک پہنچ سکے اور ہمیں زمین کے اوپر بھی دکھائی دے رہی ہوتے ہیں کچھ ایسے ہم سن لیب میں دیکھتے ہیں جب ہم زراد کو روشنی کی رفتار کے انتہائی قریب لے جاتے ہیں تو ان کی جو لائف ہے جس کا مطلب ہے کہ انتہائی رفتار سست ہو جاتی تو یہ ٹائم ٹائلیشن کی مسال ہیں اس کے علاوہ گریویٹیشنل ٹائم پر لاغو ہوتا ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ فلور کے پر موجود ہیں تو آپ کے لیے وقت کی رفتار تھوڑی سی سست ہوگی اگر آپ ٹین فلور کے پر موجود ہیں تو آپ کے لیے وقت کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوگی یہ آپ گریویٹیشنل ٹائم ڈیلیشن کے فارمولی کے تحیت یہ فرق نوٹ کر سکتے ہیں اگر یہ نینو سیکنڈ کا فرق ہے لیکن یہ فرق تھوڑا بہت اگزسٹ کرتا ہے اگر آپ زمین کی جگہ بلیک ہول لیں گے تو یہ فرق زیادہ بھڑ جائے گا تو سائز دانوں کا خیال ہے کہ اگر آپ سائز میں چند میٹر جتنی ہیں یعنی ایک کمرے جتنی ہیں تو اس مشین کے اندر جب آپ جائیں گے اس مشین کے درمیان میں جب آپ جا کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے لئے ٹائم کی رفتار چار گنا سست ہو جائے گی یعنی اس مشین کے اندر اگر آپ ایک سال گزار کے آپ دوبارہ زمین پہ باہر آتے ہیں تو باہر آپ دیکھیں گے چار سال گزر چکے ہیں جب اس مشین کے اندر آپ کو لگے گا صرف ایک سال گزرا ہے لہذا یہ گریوٹیشنل ٹائم ڈیلیشن کی مثال ہے ٹائم 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 کے ناگدین اپنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے فرمی پیراڈاکس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ فرمی پیراڈاکس جیسے کہتا ہے کہ کیونکہ ہمیں کائنات زندگی سے خالی تکھائی دیتی ہے لہذا خلائی مخلوق کا وجود نہیں ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہ پہ بکھرے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کے مختلف کناروں پہ زندگی آباد نہ ہو فرمی پیراڈاکس سے ہی کہتا ہے کہ چونکہ ہمیں کوئی زندگی نہیں دکھائی دیتی کائنات کے اندر لہذا کسی قسم کی لائف کائنات کے اندر موجود نہیں ہے تو ٹائم ٹریول کے جو ناک دین ہیں وہ فرمی پیراڈاکس کو ہی بطور مثال پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹائم ٹریولر موجودہ دور میں دکھائی نہیں دے رہی یا ہمیں کسی بھی دور کے اندر دکھائی نہیں دی اس فالے سے جتنے بھی ہمیں کسی کہانی ہم پڑھتے ہیں ٹائم ٹریولر کے حالے سے وہ امن مفروض آتی ہوتی ہیں کتاب بات ہوتی ہیں مذہبی باتوں کو سائٹ پہ کریں تو موجودہ دور میں ٹائم ٹریولر کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تمام مفروض ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی حقائق پر مبنی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹائم ٹریول جو ہے اگزیسٹ نہیں کرتا ورنہ فیوچر سے ماضی میں کوئی نہ کوئی انسان لازمی آج کو ہوتا سٹیف فان ہاکنگ نے ایک پارٹی رکھی تھی انہوں نے اس پارٹی کے مطلب کسی مستقبل سے ماضی کے اندر کوئی کسی انسان نے سفر کی ہوتا تو وہ لازمی اس پارٹی کے اندر آتا اور جس سے ہمیں کنفرم ہو جاتا کہ ٹائم ٹریول ایکزسٹ کرتے ہیں تو وہ یہ فرمی پیرادوکس کو بطور مثال پیش کر رہی ہوتے کہ ٹائم ٹریول ایکزسٹ نہیں کرتا لیکن ان اعتراضات کے جو بعد کچھ لوگ یہ کہہ کر بھی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل سے کوئی ماضی کے اندر موجودہ دور میں ٹائم ٹریول آئے ہوں لیکن وہ وقت کو چینج نہ کر رہے ہوں یا یہ بھی آگ ہمیں بتاتے نہ نہ ہو کیونکہ ایسی ایک پیرلل یونیورسری میں مثال دی تھی اس کے لابہ ورم ہول میں ایک مثال دی تھی ایک چیز ایڈ کرنا یہ ضروری ہے کہ جب میں نے آپ بتایا تھا کہ یہاں پہ 2010 چل رہا ہوگا اور 2015 چل رہا ہوگا تو جب آپ یہاں سے ٹائم ٹریول کر کے دوسرے کنارے پہ پہنچیں گے تو آپ 2010 میں چلے جائیں گے آپ یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ پیچھے جانا چاہیں گے تو وہ ممکن نہیں ہو سکے گا تو سیم یہی بات ہے کہ یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ اگر ٹائم ٹریول مشین بنتی ہے تو آپ اس سے زیادہ ماضی میں نہیں جا سکیں گے بلکہ آپ اس کے بعد ہونے والے واقعات کے اندر یعنی آپ اگر آج کے دور میں کوئی اس طریقہ پتا چل جاتا ہے ماضی میں جانے کا تو آپ 2020 کے بعد آپ 2020 کے دوبارہ سفر کرنا چاہیں وہ تو ممکن ہوگا لیکن آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ آپ بگ بینک واقعے کو دیکھ آئیں یا آپ 1947 کا کوئی واقعہ دیکھ لیں یا آپ نظام شمسی بنتے ہوئے دیکھ لیں تو یہ ممکن نہیں ہو سکے جس ورم ہول والی مثال دی تو سیم وہ کہتے ہیں کہ جو ٹائم ٹریول کے لیے آپ جو بھی طریقہ کار چوز کریں گے تو وہ اسی وقت تک لیے لاغو ہو گا جب اسے بنایا گیا جب سے وہ اگزسٹ کرتا ہے ماضی میں دیکھیں تو ٹائم ٹریول کی کافی مثال ہمیں ملتی ہیں سفرے میں راج ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوا تھا لیکن اور اگر ہم دیکھیں سائنس ساتھ تو یہ کچھ حد تک ریلیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ براک اور برک رفتار سے موف کرنا ہے ایک سواری کا جانا کیونکہ آج بھی اگر ہم ٹائم ٹریول کے بات کرتے تو ہم مشین کا ہی لفظ کر رہے ہیں کہ کوئی مشین ہوگی جس کے ذریعے ہم کیسے ہم فورس ڈیمینشن کا حصہ ہیں ہم اگر ہائر ڈیمینشن میں جانا جائیں تو ہم کیا فورس ڈیمینشن جو ہے وقت اسے ہم کٹرول کر پائیں گے نہیں تو یہ نوول آپ کو فلیٹ لینڈ جو نوول ہے یہ آپ کو سمجھنے مدد دیکھا کہ زیادہ ڈیمینشن والی مخلوق جب اس سے رابطہ کرتی ہے کیسے گھبرا جاتی ہے کیا ابھی جو ہم نے پچھلی قسط کی تھی اس کے اندر میں نے اس نوول کے حالے سے بہت ڈیٹیل بات کی تھی اس کے علاوہ فکشن کی اگر بات کی جائے تو اردو زبان میں اے حمید کا ایک نوول ہے موت کا تاقب تو وہ پڑھنے کے لائک ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک شخص ٹائم ٹرائیول کر کے مختلف زمانوں کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ ایک مدہ کافی زمانے میں جاتا اس کے بعد وہ مختلف زمانے دیکھتا موجودہ زمان میں واپس آتا تو یہ بھرحال فکشن کی باتیں ہیں ان کا ابھی تک ریائلٹی کی اگر ہم بات کریں سائنس کی اگر ہم بات کریں تو سائنس کے اندر فیلحال ہمیں کوئی ایسا clue نہیں مل پا رہا کہ میکرو لیول پر ٹائم ٹرائیول مردہ ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہو چکا ہے اور ہم نے بقائدہ کو observe کی بلکہ کوانٹم سطح کے اوپر ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو پارٹیکلز ہیں جو کوانٹم پارٹیکلز ہیں یا جو فوٹون ہیں یہ ماضی میں بھی جا کے اپنے آپ تبدیل کر لیتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہی عجیب کونسپٹ ہے جو دیکھنے کو ملتا لیکن میکرو لیول کے اپنے دیکھنے کو نہیں ملتا جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کائنات کی کوئی ڈائیمینشن مست کر رہے ہوں ہوسکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی ڈائیمینشن کائنات کی اس کو نہ دیکھ پا رہے ہوں جس موجود ہو جس کے ماضی کا سفر ممکن ہو یا مستقبل کا سفر ممکن ہو بھل ٹائم ٹرائیول کو تک سمجھ پانا نہ ممکن ہے جب تک ہم زمان و مکہ کو امام باتوں کو غلط ثابت کیا انہوں نے بتایا کہ ٹائم بقاعدہ ایگزسٹ کرتا ہے ہماری سپیس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا کنیکشن ہے اگر آپ سپیس کے اندر چھڑڑ چھڑڑ ہوگی جس کی جیسے ٹائم ریلٹیو ہے میری لئے ٹائم کی رفتار کچھ ہو ہوگی تو یہ ٹائم ٹائم کا کونسپٹ تھا جس کو آج ہم نے آسان الفاظ کے اندر سمجھ کی ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا ہم احتتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹائم ٹائم ٹرائیول انتہائی دقیق اور پہچیدہ موضوعات میں سے ایک ہے فیزکس کے لہٰذا یہی بات ہے جب عام عوام الناس ان موضوعات کو پڑھتے ہیں تو بہت سے مفروضات اور نظریات کو سمجھ نہیں پاتے تو اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو تمام مفروضات اور نظریات کے حوالے سے آسان الفاظ کے اندر سمجھائے جا سکے لیکن چند منٹس کی ویڈیو کے اندر یہ دقیق موضوع سمجھنا بہرحال نممکن ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنی کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ سے موسیقی موسیقی